تو اسلام علیکم کیسے ہیں آنسل تو ابھی کی جو صورتحال ہے وہ بہت بری ہے ہمارے شہر کے اندر اور کل رات سے باری شروع ہوئی ہے اور کل دن سے ہی شروع ہوئی ہے کل رات میں اور پوری رات چلی ہے اور ابھی تک باری شل رہی ہے اور صورتحال تو بہت زیادہ بری ہوگئی ہے اگر آپ نے بھی بیچے میری ویڈیوز کے اندر دیکھا ہو تو بہت زیادہ بری ہوگئی ہے بہت زیادہ بری ہے بہت زیادہ بری ہے دیکھا جائے نا تو کہ شہر کے اندر جا کے گھروں کے اندر تک پانی چلے گیا کمروں کے اندر تک لوگ کے پانی چلے گیا اور پہتر لوگ پورے گھروں کے اندر زیادہ پانی کیا ہے اس وجہ سے پریشان ہو چکے ہیں دیکھیں یہ ہمارے روڑ کے مناظر ہیں اور ابھی بھی بہت تیز باریش ہو رہی ہے میرے مومائل میں اتنی تیز نہیں رکھا رہا ہوگا یہ روڑ کے مناظر ہیں اگر میں آپ اٹھ کے دکھاؤں تو آگے کی طرف بھی بہت زیادہ پانی برا ہوا ہے بس اللہ خیر کرے اللہ رحمت والی برخواہ ہے ہم دنیا وعدداروں کے حصاب سے تو بہت زیادہ باریش ہو گئی ہے نقصان کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ساری ہمارے گناہوں کی غلطی ہے اللہ کو بھول گئے ہم اور دنیا کے بیچے ہم نے دنیا کے بیچے اپنے اللہ کو بھولا دیا ہے تو جب ہی ہمارے اوپر یہ حالات آ رہے ہیں اللہ بس خیر کرے اس وقت بھی ہر کوئی پریشان ہو گا دیکھو اور تیز ہو چکی ہے باریش ہے اس وقت ہر ایک بندہ پریشان ہو گا ہے کوئی اپنے دکانوں کے اندر بیٹھا ہے تو کوئی اپنے دکانوں کے اندر بیٹھا ہے تو کوئی اپنے دکانوں کے اندر 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 ہے یہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور کافی حد تک لوگ پریشان ہو چکے ہیں ہر کوئی اپنے لئے پلاسٹک لے کے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ بچہ بھی پلاسٹک لے کے جا رہا ہے حالات بہت نازک ہوگا ہے حالہ حال بہت نازک ہوگا ہے نا تو بس یہی دعا ہے یہ دعا ہے کہ بس اللہ خیر کرے اتنی بارش تو ہو رہی ہے اور خیر ہو جائے بس کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے اور جو کرتا اللہ کرتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے اور اللہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور آپ ابھی اس روڑ کے مناظر دیکھ لیں کہ میرا موبائل وارٹر پروف نہیں ہے دبی میں آگے کی طرف نہیں جا رہا یہ رہا ہے یہ پورا روڑ سیلا بھی حال اپنا ہے وہاں لوگ زیادہ تر بہت پریشان ہوگی ہے دب لوگوں کی دگانوں تک پانی چلا گیا ہے ایسے ابھی بھج رہے ہیں صبح کے دس اور ایسا ٹائم ایسا ہو رہا ہے لگ رہا ہے کہ صبح کے ساتھ بھج رہے ہیں چھے بھج رہے ہیں کوئی گاڑی اتنی نہیں چل رہی اور نہ اتنا کوئی بھوم رہا ہے لوگ جو نکلے ہوئے ہیں کوئی اپنے کام سے نکلے ہوئے ہیں کوئی اپنے دکانوں کے پریشانی سے نکلا ہوئے ہیں اور کوئی گھر کی پریشانی سے نکلا ہوئے ہیں کیونکہ پانی نکلنے کی تھوڑا صحیح جگہ نہیں ہے تو اس وجہ سے پانی بہت رکھ رہا ہے اور کوئی اپنے گھروں سے نکلا آیا ہے بس اللہ خیر کرے آپ سے بھی رخاص ہے کہ دعائیں کریں کہ ہم اپنے گناہوں پر استقفار کریں ساری ہمارے گناہ اللہ تو ہمارے رحمت والی برساتا ہے کہ جب ہمارے گناہ دیکھتا ہے تو بس پھر یہ ہم پر عذاب بن جاتا ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا